اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلاة و سلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ محصول و آلہ تیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بادو فقد کالا سبحانہ تعالی فی قلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قطبہ علیکم ازا حضر آہدکم الموت ان طرح کا خیرہ نلوسیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقاً علی المتقین صدق اللہ علیہ العظیم سلوات بر محمد دعا ہے اللہ و دعا اشتر کینا مرہومین واسطے مجزیزادہ ذکر خیردہ اتمام کی طبیہ خالقونا دے درجات اج بولندیت آفاد میرے محترم سامین سورہ مبارکہ بکرہ دی یہ قائط مجیدہ میں جناب دعا سامین پڑھی یہ دیچہ اللہ پاک نے ترکے تھا ذکر کیتا ہے ترکہ ایسی چیز نے کیا جاندہ ہے جلہ کوئی جان والا پچھے چھڑ جاندہ ہے انہوں ترکہ کیا جاندہ ہے اس آیت مجیدہ ہے جی خالق فرماد نے کتیبہ علیکم تم پر لکھ دیا گیا ہے تم پر فرض کر دیا گیا کتیبہ دا مطلب فرض کر دیا ہے جس طرح فرمایا ہم نے تم پر روزے لکھ دیا ہے یعنی فرض کر دیا ہے واجب کر دیا ہے اگر تم میں سے کوئی موت کے قریب آ جائے اور اس کو سمجھ آنے لگے کہ میری موت قریب ہے تو پھر ہم نے اس پر واجب کر دیا ہے لکھ دیا گیا ہے اپنے والدین کے لیے اور اپنے قریبیوں کے لیے ضرور کوئی وسیعت لکھ کے دے جائے اگر کسی کو یقین ہو گیا ہے کہ میں مرنے والا ہوں ویسے تھے جنہوں یقین ہو جائے انہوں کوئی شہر یاد نہیں رہی دی لیکن اللہ پاک ارشاد فرما دینے کہ اوصلہ کر کے جڑے بندے تھے موت قریب ہو گئے اور سمجھے کہ میری موت قریب ہے تو او دے تحسن لکھ دیتا ہے واجب کر دیتا ہے فرض کر دیتا ہے کہ اچھے ماں باپ باستے بھی لکھ کے جائے ماں باپ دے متعلق بھی لکھ کے جائے کہ میرا ماں باپ بے آسرہ نہ ہو جن میرے تو بات والاکرب ہی نہ اور قریبیاں دے متعلق بھی جلے کہ اولاد پہنا پرانے انہوں دے متعلق بھی کچھ وسیعت کر کے جائے حقاً علی المتقین یہ ہم نے متقیوں پر واجب کر دیا ہے متقیوں پر ہم نے فرض کر دیا ہے ترہ کا خیرہ ترہ کا آگیا جی وجہ یہ ہی میرا موضوع ہے کہ ترہ کا جو تم پیچھے چھوڑ کے جاتے ہو یہ دا مطلب ہے جیڑا بندہ چھڑ کے ترکہ جاندہ ہے وہ ترکے دے متعلق کچھ نہ کچھ والدین دے متعلق بھی لکھ کے جائے اپنی اولاد دے متعلق بھی لکھ کے جائے کسے پہنا پرانوں دینا چاہدہ ہے انہوں لکھ کے جائے لکھ دینا ہو دیتے واجب ہے اگر وہ سمجھ دے یہ متقی دی یا اللہ کر رہے ہیں متقی دی امام المتقین دی نہیں جیڑی شاہ متقی تے انہی واجب ہے انہوں نے سوچو متقیاں دے امام تے کنی واجب ہو یعنی جیڑی شاہ دیکھو روزہ جیڑا نا یہ متقی تے بھی واجب ہے اور امام المتقین تے بھی واجب مثلا حضرت علیہ السلام امام المتقین روزہ ہو بھی رکھ دے روزہ اسی بھی رکھنے لیکن ساڑے رکھنے تو انہوں دے رکھنے جی فرق ہے اسی سکھن واسطے رکھنے آن سکھان واسطے رکھنے اسی حدایت لین واسطے رکھنے آن دین واسطے رکھنے آن ساڑے تے جیڑا اسی تکوہ سکھن واسطے روزہ رکھنے آن کہ لا اللہ کم تتکو تا کہ تم متقی بن جاؤ تو اسی سارے دن چی سکھ لگو کہ کڑی کڑی شاہ تو بچنے اللہ کڑی کڑی شاہ سارے تے حرام کر دا ہے کڑی کڑی شاہ سارے تے حلال کر دا ہے امام المتقین نا کی بھلا وہ سکھن واسطے روزہ نہیں رکھتا کہ میں متقی بن جاؤں وہ آیا امام المتقین ہے اصل جوے اگر او نا نا روزہ رکھے تو ادھے متقی روزہ کے میں رکھن ادھے مقتدی روزہ کے میں رکھن یہ دہ مطلب آل محمد دے ایک عمل کرنے چاہے ساڑے عمل کرنے چاہے فرق ہے نبی پاک بھی نماز پڑھ دینے اسی پڑھنے وہ پڑھ دینے تیسی پڑھنے وہ پڑھ دینے تیسی پڑھنے اچھا کیوں نماز باجب کیتی گئی ہے نماز بندے کو روک دیتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے اچھا اسی تے بریاں کمہ تو بجڑ واسطے نماز پڑھنے ہیں یہ دہ مطلب ہے سیکھنے کے لیے نماز پڑھنا اور ہے اور سکھانے کے لیے نماز پڑھنا سکریہ بہت سات وجہ فرمائی میرا اپنا مقصد جلدی بیان کر دینا ایک متقیت واجب ہے کہ بات چلوڑا مکان واسطے وہ بہتر ایک لکھ کے جائے یارہ ترکے دے متعلق وسیعت کر کے جائے تو اڑکی خیالیں جدو ایک متقیت اتنا ضروری ہے کہ اپنے ترکے دے متعلق پیشلے آنو کچھ نہ کچھ وسیعت کر کے جائے ہوں سوچو بندے منک میں گئے ہیں کہ نبی ترکہ چھڑ کے گئے ہیں تہدا سکے کس ہے نو کچھ نہیں گئے بہت سکریہ میں پیانا کہ عام بندے تے کنہ ضروری ہے کہ جڑا اترکہ چھڑ کے جانتا ہے او دے متعلق ضرور وسیعت کر کے جائے ایک عام بندہ وسیعت کر کے جانتا ہے تو او دے تے واجب ہے جیڑی شاہ ساڑے تے واجب ہے یارہ پیغمبر تے دسنا واجب ہے سارا دین نبی دسے ہے تہاں نو آئے دوبارہ عرض کر دیں نماز ہنو کنو پتہ سی درودہ سوابہ ہنو کنو پتہ سی وہ پچھ دے گئے نبی دس دے گئے نماز کے میں پڑھنی ہے یہ بھی نبی دسے ہے جی روزہ کے میں رکھنے میں سادہ گفت گون دی مری نبی دسے ہے حاج کے میں کرنے نبی دسے ہے توافدہ کنیچے کرنے نبی دسے ہے تائر پیچھاؤ تو سکاتے یہ نبی دسے ہے یہ سارا دین نبی دسے ہے تے کر کر کے دسے ہے جیڑی وسیعت نبی دسی ہے وہ کر کے نہیں دسی بھئی سارا دین تے نبی نے کارکار کے دسے ہیں یہ تا مطلب ہے بسیجد بھی نبی کار کے گہنے یا اپنے ترکے تے مترکے دس کے گہنے جیلے ایتھے بندے پہ ایتھے ہو تو آنے ترکے تا میں نے پتا نہیں ہونا چاہی دا تو میرا ترکے تا تو آنے نہیں پتا ہونا چاہی دا تو اسی اپنے نو دس کے جاؤ تو میں آپ نے آنوں بس اینی ساری مجلسے تو ہرام تسنے آپ نے آنوں تو میں تسنے آپ نے آنوں تنبی دسڑے آپ اپنے انہوں ایک ایسی گھر لے کہ ترکا میرا ہو بھی تی پتا کس ہے انہوں تو ساگا اور نہیں فرمایا پہ ترکا میرا ہے وہ میری اولادنو پتا ہونا چاہی دیں کہ ساڑھا اپنا مکان کرے رہا ہے ساڑھے قرائدہ مکان کرے رہا ہے ساڑھی اپنی دکان کری ہے قرائدہ دکان کری ہے میری اولادنو مگروں کوئی دس ہے تیرہ نہیں تیرہ نہیں تیرہ نہیں یہ دہا مطلب ہے جدو میں اولاد نو دس کے جاوانگا تے اولاد نو پتا ہوئے گا تے جے نہ دس کے جاوانگا تے پھر اولاد نو نہ پتا ہوئے گا تے اولاد نو کوئی آکے دسے اے شاہ تو ہڈی نہیں جے تو ہن نہیں پتا اے شاہ تو ہڈی نہیں اے جدو اولاد نو کیا جائے نے تو ہڈی شاہ نہیں وہ دو سارا اطراز بڑھ دیتے ہوں دے کہ دس کے ہی نہیں گیا ساڑے کیڑی ہے دے کیڑی نہیں میں حیران ہاں کہ بندیاں یقین کہ میں کر لیا کہ ایک عام بندہ تے ساری اولاد نو دسکے جائے تے پیغمبر بیٹی نو دسکے ہی نہ جائے تیرا فتقہ ورسہ فرسہ ہے یا نہیں تیرا ترکہ ہے یا نہیں ایک پیغمبر دی ذمہ داری ہے میں ذمہ داری میں لبانی ہے اپنی اولاد تے رشتہ داران دے متعلق تسانے بانی ہے اپنی اولاد تے رشتہ داران دے متعلق تے پیغمبر نے لبانی ہے آپ نے رشتہ دارا دے موتا کوئی بندہ مت سوچے کہ پیغمبر دسکے نہیں سن گئے تو یہ اولاد پتا کوئی نہیں سی پتا سی تے انہیں دعویٰ کیتا مورا توانو جزائے خیر عطا فر ترکہ دو قسم دا ہوں دا جی ان میں دوسری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ جناب دے سامنے جناب سورہ بکرہ دی آیت مجیدہ ایک اور پڑھ دینا ایک تے ترکہ ہو گیا مال دا مال دا کھیت دا پیڑھیاں دا ایک ترکہ ہوں دا بندہ چھڑ کے جاندے یارہ مکان چھڑ جاگا کوئی ڈنگر چھڑ جاگا کوئی زمین چھڑ جاگا کوئی گڑی چھڑ جاگا کار چھڑ جاگا یہ تو ہے مال دا ترکہ ایک اور ترکہ ہے ترکہ بس زینچ رکھ رہے ہیں جناب پچھے بندہ چھڑ کے جاندے ہیں اے قرآن ہے اللہ پاک ارشاد ارشاد فرما دیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّا آیَاتَ مُلْكِهِ اَنْ يَعْتِيَكُمْ اُتَّابُوتُ فِيهِ سَقِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَّقِيَةٌ مِمَّا تَرَقَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُونَ آلِ مُوسَى اور آلِ حَارُونَ کا ترکہ ایک سندوق تھا جس کو تابوتِ سکینہ کہتے ہیں سکون والا سندوق سی اُدھے وچ ترکہ سی آلِ مُوسَى دا تے آلِ حَارُونَ دا ہن سندوق ہے تو الگ ہی پیڑیاں سان بھائی سندوق وچہ فیہی تابوتِ سکینہ ایک سندوق سی بڑے سکون والا اُدھے وچ کی سی ترک اے اے قرآن ہے آگے پڑھ لو ترک آلو مُوسَى وَآلو حَارُونَ آلِ مُوسَى کا بھی ترکہ سندوق میں تھا آلِ حَارُونَ کا بھی ترکہ بہت شکریہ سندوق میں تھا اے سورہ بکرہ جی بلکل دوسرے پارے دا آخری رکو پڑھ لنا ارام نڈبے کے اے ترکہ سی کدا آلِ مُوسَى دا تے آلِ حَارُونَ دا کادے وچ سندوقے چے اُدھے وچہ پیہ سکتا ہے نا سندوقے چے دنگر پیہ سکتا ہے نا سندوق چے پیڑی ہو سکتا ہے نا سندوق چے گڑی ہو سکتا ہے سندوق چے اون تو ہو سکتا ہے اوہ سواری اس دور چے کھچیر اون تو کوڑے ہی ساں ایدھے وچہ کسی ہے ترکہ کیا بات ہے ہے ترکہ تے ہے اچھا ایک ترکہ ہے پوری جائداد دا ترکہ بندہ ویج کے ایک کوئی چیک لہے کے بوجھے چپا لہے تھے بندہ آگ سکتا ہے کہ میرا سارا ترکہ میرے بوجھے بھئی سارا ترکہ ہوں تا بوجھے چپالی تا نہیں پہندی دھنگر تا نہیں پہندا لیکن اگر ہر شاہ بھیج کے چیک کٹ کے دیتا جائیں تو آنکھے گا بھئی کسی لینے بھائی ترکہ ایسا دے میرے بوجھے چا ایدھا مطلب ہے ایک چیک کے چھوی پورا ترکہ آسکتا ہے جب بوجھے چا ترکہ آسکتا ہے تو صندوق ایسا نہیں آسکتا میرا خیال ہے میں کامیابی نالدلین دیتی ہے یہ صندوق بیچ کیسی صندوق بیچ جناب علی کجھے توراد دیاں تختیاں سان او دے بچ حضرت حرون دے کپڑے سان او دے چھ حضرت موسیٰ دا سوٹا سی او دے چھ حضرت موسیٰ تے حرون دیاں پگاں تے جتیاں سان تسی اندازہ لاؤ کپڑا ٹاکی پہا سی ایدھا مطلب ہے بڑیاں بندیاں دے کپڑے بھی تبرک اندھے یارا بڑے لوگ سان حضرت موسیٰ تے حضرت حرون دا ترکہ ای ترکہ کی دے باستے سی حرون دا ترکہ ایک قوم کل سی دو ترکے ہو گئے ایک جائداد ترکہ ہوندہ جی میں ایسی گل کر لگا جی دے تب ایسی مک جائے ایک جائداد ترکہ ہوندہ ہے ایک نبی ترکہ چھڑ کے جاندے نے اپنی آل بیچے او ترکہ لوگاں واسطے ہوندہ پوری قوم واسطے ہوندہ ہے شکریہ پوری مسلمانہ واسطے ہوندہ ہے او کی کارتا سی او صندوق کے چھے کپڑے جتی امامہ سوٹا اینا دوان نبیان دا او سمان سمون اینا دا پیاسی یعنی اترن نبیان دا اترن کسی دی کمیز کے ہی دا پرنا کسی دا اسائے موسی اے سمان پیاسی دوان نبیان دا او صندوق دے بچے کر دے کیسا بندے تھوڑے ہوندے ساں اگے دشمن زیادہ ہوندہ سی اے قرآنیں دیو بندیاں نے گھر لکھی ہے او فرمان دن کہ جب یہ صندوق لے کے آگے آگے سردار چاہتا تھا جب تھوڑے بندے زیادہ بندوں سے لڑتے تھے اس صندوق کو آگے رکھ کے حملہ کرتے تھے اللہ فتح دیتا تھا مہربانی جناب مہربانی ایدہ مطلبے بندے تھوڑے ہوندے ساں کلیل اگے بندے ہوندے ساں کسیر او سمجھ دے ساں ساڑے کو اے نا اصلہ نہیں اے نے کوڑے نہیں اے نیا تلوارہ نہیں اے نے تیر نہیں اے نیزے نہیں اے نا اصلہ ہوندے ساڑے کو اصلہ بھی تھوڑا ہے بندے بھی تھوڑے نے ہونکی کریے اور صندوق اگے رکھ دے سان پچھوں عملہ کر دے سان اللہ فرماندہ ہے کہ تھوڑے بندے زیادہ بندوں پر غلبہ پا جاتے تھے اس صندوق کی برکت کی وجہ سے صندوق کی برکت کی وجہ سے مولا توانو جزا دے وے انہوں اگے رکھ دے سان پچھے نہیں سان رکھ دے ایدہ مطلبے قرآن چوتہ ہو گیا جزی وجہ تو فتح ملنی ہو گئے انہوں اگے رکھی دے پچھے نہیں رکھے مہر با جزی وجہ تو شکریہ کے براہ فتح ملنی ہو گئے انہوں اگے رکھی دے انہوں پچھے نہیں رکھی دے اگلی گانے میں کہ صندوق میں کسے نبی دے کپڑے کسے دے جوتی کسے دے پاگ کسے دے سوٹا اے سمان پے آسی نبیان دے مچے نبیان دے تے اینی برکت او دے بچسی جڑی کدھی سوٹا آتھے چوندہ ہے بندہ کدھی تار دندہ ہے سوٹا بندہ تو سوٹا بڑھ کرنے سوندہ جی جو تو سوندہ ہو تو سوٹی تو سیڑھ دے رکھ شرد ہے یہ دا مطلب ہے سوٹی دو چار کھنٹے آتھے چوندہیں دیئے دس کھنٹے نہیں دیئے پھر جدا ہو جاندیئے کپڑا بندہ اتار کے کمیز بھی لمحہ پہ سکتا ہے جوتی اتار کے بھی بندہ لمحہ پہ سکتا ہے یہ جڑا نبی دے نال شہ لگ گئی ہوئے چار کھنٹے او دے چینی برکت آ جاندیئے تے جڑے ہونی نبی دے بچوں کمالے یار وہ نبی بھی چھوٹے ہون دے اے نبیاں دا بھی سلطان ہو گئے مہربانی کے لئے یہ دا مطلب ہے نبیاں نہ نسبت کھانا لیاں شہ وامی ترکے میں شامل ہوں دیئے ترکہ پھر دو قسم دا ہو گیا ایک کندی جائداد پیڈا بکریاں اونٹ کوڑے دے زمین ایک کندہ تبرک او بھی ترکہ ہوں دا ہے او یار نبی چھوٹے کے جاندے اجڑی گھلن لکھی یہ بڑی کمال اے ارشاد فرماندے میں کہ اللہ فتح دیتا تھا ایتھے میں گھل کرنا ہونا ایتھے کر دیا اجڑے بندیاں دینے اللہ شاہ رکھ تو زیادہ قریب ہے تو مسیلہ دی لوڑ کوئی نہیں فتح جو اللہ دیتا تھا سندوق میں چکی کرتا تھا پسا کوئی جی سڑے ہمیں میں بیانا فتح اللہ دیتا تھا وہ سندوق آگے کیا کرتا تھا ایتھا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ فتح دوں کسی کے سباب اللہ چاہتا ہے کہ میں فتح دوں کسی کے ذریعے میں تو سامنے نہیں آؤں گا کام کام بندے ان کا تو حیاء کرتے رہے جو فتح کا سباب بنے ہیں لاؤ جی تسی اندازہ لاؤ بھی آنکھے آئے نہ کیے دیو بندی عزیزہ وہ فرماندے نے جب لوگ بد نیت ہو گئے تو اللہ نے ان سے سندوق ہی چھین لیا لوگ بد نیت ہو گئے تو اللہ نے ان سے سندوق چھین لیا سندوق ہے جی کپڑا ٹاکی سی نبیان تھا اللہ سندوق ہی واپس لی لیا گواج گیا سندوق گواج گیا آئے آئے بڑا اچھا جمعہ ذہن جا گیا ہے ایتھا مطلب قرآن جو میں نے پک لگ گیا ہے کہ جیڑے بندے بد نیت دیں اللہ انہ کو تبرک نہیں رہن دیں سبحان اللہ بندے بد نیت ہو گئے تو اللہ نے تبرک ہی واپس سین لیا میرے مہترم سامین اس سندوق دے متعلق علامہ نے لکھا ہے سندوق دے وچوی تبرک سی تو سندوق آپ بھی تبرک سی کی سنے جی سندوق دے وچوی تبرک سی سندوق آپ بھی تبرک سی ایڈا میرے کو بریف کیسے دے وچ قرآن ہوندہ ہے جدوں تک قرآن ہوندہ ہے ایدی ویلی اور اندی جدوں تک قرآن نکل جاندہ ہے آپ کا کھوی نہیں اس سندوق آپ بھی بڑا کچھ سی سندوق دے وچوی تبرکات ہے سندوق آپ تبرک سی او دے متعلق علامہ نے کی لکھیا فرمانتے ہیں دراصل یہ وہی سندوق تھا جو موسیٰ کی ماں نے بنوا کر موسیٰ کو اس میں دریا کے حوالے کیا تھا اللہ نے اس کو اس لیے تبرک قرار دیا کہ اس نے ایک نبی کو دریا کی لہروں سے محفوظ رکھا تھا ایک گال گرمی دی وجہ تو نہیں پہنچی ورنہ گال پہنچ جانی چاہیتی سی ایک گال سیال سے کیتی ہوتی تھی انہوں پہنچ گئی ہونے سی نار گرمی دی بھی تھوڑھوڑ ٹینشن ہے نا اوے جو سندوق نبی چھوٹے نبی کو دریا کی لہروں سے محفوظ رکھیں وہ سندوق تبرک ہے تو جو ابو تعلق پورے عرب سے محمد کو محفوظ رکھیں جو سندوق ایک پیغمبر کو دریا کے لہروں سے محفوظ رکھیں جب وہ سندوق تبرک ہے تو جو ابو تعلق پورے عرب کے جہانہ سے مصطفیٰ کو محفوظ رکھیں کس تبرک کا نام ہے ابو تعلق کمال ہے اللہ فرمانتا جب قومیں بدنیت ہوتی ہیں تو ہم تبرک چھین لیتے ہیں فکر نہ کرو جتنے بندے ابو تعلق سے دور ہیں ان کا وہم نہ کرو اللہ نے ان سے تبرک ان کی بادنیتی کی وجہ سے چھین بندے پہ بادنی کر دیں ہسی نہیں مندے ہسی نہیں مندے اللہ تو ہرکول تبرک رہنی نہیں دیتا یہ دہ مطلب ہے دو قسم دے تبرک ہو گیا ترکے وچھوں دیں جنب بندہ پچھے چھڑ کے جانے اچھا پچھے کچھ ہے چھڑی ہوگی تے ویسے تو ہرکی خیال ہے پھر کچھ نہ کچھ وہ فکر اندھی ہوتی کی نہیں چلو پجڑے بندے تے کار جی کوئی نہیں کنڈی مار کے جندرہ مار کی آئے ہو میرا کہا دے باس دے جینا پچھے چھڑ کے ترکہ آئے ہو اندھی فکر ہے نا خیر بھٹوڑی ہے بھائے بندے تے سیکل تے کھلار کے جمعہ پڑھنا ہوگے تے کئی باری تھا ہی نہیں لبدا کتے کھلارا سیکل کھلار کے جمعہ پڑھنا ہوگے تو بندے بندے نا پچھ دا پھر دا پائی جی سیکل ہی تھے کھلار نہیں سکتے وہ آندھا بھی میں ایتھے چاٹکو بیٹھا میرے دوانے دو رہ گیا نا ویگ گیا دے ممی ٹوڑ جانے وہ پھر سیکل لیا گیا اگلی دکاہ پائی جی میں جمعہ پڑھنا ہی سیکل کھلار جاں وہ آندھا میں دے آپ پڑھنے چلو وہ کھلار دا ہوتے ہو جتے انہوں یقین ہو جائے کہ اے دے کوڑ کوئی ہے اور یار بندے ہاں تے ترکے بیٹھے سیکل ہوئے تے آوارا نہیں چھڑ دے ہمہ تمہاری گئی ہے نبی سارا دین آوارا چھڑ گئے جیڑے یار جیڑے شیعہ بیٹھے ہو تو ہنو تے یقین ہے کہ نبی فدق بر سے چھڑ کے گئے ویسے جیڑے فدق دے قائل نہیں وہ فرمانتے ہیں نبی ترکے جی صرف کچھ بکریاں چھڑیاں سا تے ایک کنیز سی حد پہ ہو تو ملی سی انہوں برکا انہوں چھڑ کے گئے سا ایک کنیز سی صرف نبی اوہ ترکے چھڑ کے گئے سا تے چاند بکریاں سا توں بکریاں بڑیاں بڑیاں کٹ کے نا تے نکیاں نکیاں رکھ لے نا میں ایک دیوار دے پڑے آسی پتہ نہیں ہو بندے کیسا نہیں یہتنا لکھیا اس لکھیا تیڑی بکریاں پالنا نبی کی سنت اللہ دے بندے تو بکریاں ہی لے تے ڈی بکریاں دا نہیں سمجھے وہ دو ہوں تے ڈی اندیاں سن کرنے سن اندیاں لیکن دیوار دے پڑے ہیں تے ڈی بکریاں پالنا نبی کی سنت ہے میں بکریاں ٹھیک ہیں تے ڈی اون یا بڑیاں ہون اوہ شکر اپ شبلی نمانی صاحب نے چاند بکریاں ہونا فرمایا ہے نبی نمیلیاں سن پی او دے ترکے چھو بولو 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 پی او دے ترکے چھو چلو نبی پاک دے والدے گرامین ہو اگر بندے غریب بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں دو ترہ بکریاں ٹھیک نہیں جی تُسی راضی ہو جو تے اوہی بڑیاں نہیں ریڈی ایک تنہوں میں تساؤں اے بکریاں جنیاں میں چھوٹیاں کر لانا اے ثابت ہو جانے ہیں کہ نبی باپ کا ترکہ پاتے تھے یا بات ہے بھائی مولا توانو جزائے خیر دے بھائی بڑیاں بکریاں ہوں یا چھوٹیاں ہوں اے دا مطلبے ترکہ دے باپ دے ملیا نا تے زیادہ نوکر چاہ کرنام ہی ہوں ایکویں کنیز ہوئے یار ایکویں کنیز نکرانی ملی ہوئے پی او دے برسے چھو تے دا مطلبے نبی نے برسہ پایا نا ہو پی او دا ہو یار تھوڑا شکریہ پایا ہے اے دا مطلبے نبی برسہ لیتے بھی ہیں چھوڑ کے بھی جاتے ہیں اینیوں ہی گرزی دو قسم دے بندے مجلسہ چاہوں دے نوے فیصد پچانوے فیصد شیعہ ہوں دے دو چار بندے تقریباً اہل سنت بھی ہو سکتے رشتہ داری دی وجہ تو فسے ہوں یا ملے داری دی وجہ بھائی مثال میں دے بھائی ملے داری ہے تو فاتح میں تے لگ جانے وہ میرچ ایک دو ترے بھی ہوں دے ہوں کہ میرا کام چیل جاند ہے جتھے نہ آئے ہوں نرے شیعہ ہوں دے ہوں وہ تھے میں نے سواد ہی نہیں ہوں میں تنسا ہی گالتا سن شکرے مجالے سے چاہلے سنت دو ایک دو ترے بھی آئے ہوں ایک بھی بیٹھا ہوگئے تیہا کاسیتی ہوگی نمائندگی ہوگئی نا چلو توسی ایک بندہ کال دے ہوں تھے رائے بینڈ شیعہ دس کے گلو دس کے دس کے گلو بے ہی ہے چار دن جانا چاند ہے کھوڑے کو لیا جانا ایک بھی بیٹھا ہوگئے لکھاں جا پتا ہوئے سارے نو ہے گالتے آننڈ کرنگے وہ یارہ گالتے آننڈ کرنگے ابھی ایفی گالو گو ہوئی تھے یہ جا کے دسے گا میں نو شوکے ہوں دے جیڑا آنڈا ہے وہ جا کے دسے دسے ہوتے ہو یا کی جیڑے شیعہ بیٹھے ہو توسی فرماؤ ساڑھے نزدیک نبی پچھے چھڑ کے ترکہ ضرور جاند ہے پامے او بکریاں دی شکل چھوڑے پامے فتق جیسی زمین دی شکل چھوڑے پامے او باغات خجوراں دی شکل چھوڑے شیعہ دے نزدیک ترکہ چھڑ کے جاند ہے نبی اہل سنت دے نزدیک ترکہ نبی چھڑ کے جاند ہے لیکن وہ اندرے جائداد نبی ترکہ نہیں چھڑ کے جاند ہے جائداد ساری امت دی ہوں دی ہے تو اسی گسہ نہ نہ کرو جیڑی اگلہ کر دی نہیں وہ تو سنو اندر وہ اندرے جائداد ہوں دی ہے وہ تو ساری امت دی ہوں دی ہے صدقہ ہوں دا جنا مرضی کھا جائے پھر ترکہ جنا ہوں دا سنو پہ آئے گا وہ کی چھڑ کے جاند ہے تو آڑی کیا بات ہے سنن دی یارا میں تو آڑی گا نہیں کر رہا میں پہنا اہل سنت دوستان دنے پھر نبی جان لگیاں کوئی زمین جائداد فدق اونٹ کوڑے بکریاں نہیں چھڑ کے جاند ہے وہ جو نبی چھڑ جائے وہ صدقہ ہوں دا ہے تو صدقہ ساری امت دی جنا مرضی لگ چلو یہ دہا مطلب ہے ترکہ نبی چھڑ کے جاند ہے وہ پھر جائے دا آتے تو آڑے یار نصدیق نہیں ہوں دی وہ کی چھڑ کے جاند ہے وہ میں دس دنوں وہ فرما دنے نبی دین چھڑ کے جاند ہے چلو اتھائی مکو یہ نبی دین میں ترکے چھڑ جائے تاہمی آوارہ چھڑ کے دنے میں راضی ہوں گیا بہت اچھا دوسا سنیں یار میں لڑائی تے مکاہی چھڑیے پھر جیر نبی دی جائے داد فدق نہیں تاہمی آوارہ چھڑ کے گانے ترکہ کی چھڑ کے گانے وہ اندھر دین چھڑ کے جاندے نے شریعت چھڑ کے جاندے چلو دین تے شریعت بھی نبی چھڑ جائے سیکل آنے سیکل دی فکر اندھی یہ کمال ہے مزدور دابڑہ تر نہ ہوئے نا صبحرے پھر آکے دابڑہ رہنا ہوئے وہ ترہی واری پرد پرد گیا دابڑہ تے اللہ دیا بندیا جتے سارے کاردہ تیان رکھا دے وہ اندھر سارے کاردی اور گا میرا دیا تھے دابڑہ ہی ہے بہت شکریہ فکر ہو دی اندھی یہ جیڑی شاہ آپ نہیں ہوئے وہ یار قرآن دا واسطہ جائے گلتے دس ہو یہ فدق نبی دا اپنا نہیں دین دا نبی دا اپنا پھر مننب آئے گا کہ نبی جیڑی شاہ چھڑ کے ترکت جاندے نے اب آرہا چھڑ کے نہیں جاندے او دے متعلق بصیت کر کے جاندے نے اللہ متکیاں نو کہہ رہے ہیں بصیت کرو کدے متعلق ترکے دے متعلق جیڑا بھی ترک ہے شکریہ جیڑا بھی ترک ہے جیڑے زمیدار میں وہ تے خو چھڑ کے جاندے نے منجی چھڑ کے جاندے نے کنک چھڑ کے جاندے نے پیلیاں چھڑ کے جاندے نے تجرا مزدور ہے او دے کھر ککھ بھی نہیں اگر اتھ کو تھوڑا اوڑی ہے ایک چھینی ہے یا کوئی تیسی ہے یا کوئی کانڈی ہے او دا تے اوج ترک ہے نا میں کہہ رہا بھی بھی پانا نبیدار کیڑا ترک ہے جیڑا بھی نبیدار ترک ہے میں قرآن دی آیت پڑھ دینا حضرت سکریہ دی اولاد کوئی نہیں سی تے آپ بڑے زعیف سن اے بروٹے چٹرے ہو کے اتنے آگیا سن تے بی بی جڑی سی اوہ بچاری بہت زعیفہ مائی سی اے دوے مائی تے بابا بڑے لوگ سن نبی سی اوہ نبیدی زوجہ سی اوہ حضرت سکریہ اندر وڑھ کے اللہ انہوں پہ فرمانتے ہیں قَالَ رَبِّ اِنِّي بَحْنَ الْعَزْمُ مِنِّي وَاشْتَعَالَ الْرَاسُ شَعْبَن سر میرا سفید ہو گیا ہے ہڈیاں مریاں کمزور ہو گئی ہیں بکانتی مراتی آکرن بی بی میری بھانجے اس قابل ہی نہیں نہ میں اس قابل ہوں تینا بی بی اس قابل ہے ساڑھے آخری لمحات نہیں میں زعیف سر سفید ہڈیاں کمزور بی بھانجے اوہ دیل بچہ پیدا ہوں دی امید ہی کوئی نہیں پھر فرمانتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَقِیَا لیکن ایک بات ہے میں بدنصیب نہیں جس کا تیرے جیسا رب ہوں جس کا تیرے جیسا رب ہوں وہ بدنصیب تو نہیں ہوتا اللہ فرمانتا ہے گل کر موالی آنڈا نے رشتہ دارانوں موالی آنڈا نے وارسانوں موالی آنڈا نے جنہا مگروں سام بڑا ہوئے اے دون اچھا ترجمہ میں نے نہیں ہوں دا اور جنہ دی نظر ہوئے پی مریاد سام بانگے ہیں اے دون اچھا میرے کوئی آج جملہ نہیں جی پنجابی دا میں چونکہ امام حسین علیہ السلام یزید خلاف نکلے نے الحمدللہ کہ آج میں دسنہیں پی اوہی کیوں نکلے نے اور کیوں نہیں نکلے کہ کل امام حسین علیہ السلام نے یعنی فکر کیوں سی تو میں دسنہ چاہنا آج دی بہت شکریہ آج دی مجلے سے کیونکہ استقبال محرم بھی ہو گیا قدرتان ختم ایسے مقامتے آیا کہ کل پرسوں محرم شاید نظر آئے کل چاہ نظر آئے گا نہیں تو پرسوں نظر آجے گا اس واسے تو میں سمجھنا کہ سم موقع دی مناسبت رہا میں نو اے ہی پڑھنا چاہیتا سی جڑا میں انتخاب کیتا اچھا جی اوہ پھر کہیاں بندے نے نظر ہوں دیئے پھر یہ جائے گا تسام بھانگے جائے گا بہت سکریہ جائے گا تسام بھانگے اس قسمتے بندے سان حضرت زکریہ کو روز آکے بھین دے تے روز پوچھ دے سناو ٹھیک ساڑے پھندے کوڑے پھندے دوسرا پھندے ہو اوہ نالدہ کوئی دو کلومیٹر ہو بے گا اوہ تھوں دے کو باب لے دے مطلق سان پتہ بھی ہو بابا راج پھول سی تے ہو جیڑا پتہ لینڈ جاندہ سی انہوں گاڑا کر دا دوا ہو جو وہ کر دے آکے اب سرکو لوگ پتہ لینڈا ہو سا کیا نہیں پتہ لینڈا ہو دے میں نے پتہ اور نہ کیا بزرگو تسی عیادت کرنے والے انتے کچھ نہ کچھ بخشو اور سا کیا کو پتہ لینڈا ہوں دا ہو بے تو میں نے کی تکلیف ہے اے صرف وہ کھڑا ہوں دے انہیں کنے کو دن رہ گئے جی ساڑے پھندے قریب پھندے آڑے بابے انہوں پتہ لگ جاندہ ہیں اے تے گئی نبی سی نبی نے فرمایا مجھے ڈر ہے ترجمہ ہویا ہے وہی پڑھنا جی دیوبندی دوست اللہ وہ فرما دے میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے سواد آجائے گا ڈرتا ہوں اپنے پھیرا کھو جی ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے کیوں ممور آئی جو میری باد میری جگہ پہ آنا چاہتے ہیں کنہ وارثوں کو لوں ڈرنا جیڑے میرے باد میری جگہ پہ آنا چاہتے ہیں اللہ فرمایا ہے تو پھر میں کی کروں فرما دے نے فہاب لی مل لدن کا ولیان مجھے اپنی طرف سے ایک ولی ادا کر کی ادا کر ولی درنا میں موالیاں کو لوں دے میں نو ولی موالیاں کو لوں میں نو ڈرے تے مانگتا تے رکڑو ادا مطلبے موالی تے ولی نو سمجھ لو تو ساں کدھی سنیا ہوئے کسے مجلے سے جی کہ کسے بزرگ یا فقیر نے سید درویش نے آکھا ہوئے کننے کو ولی کٹھے ہوگا ہے انہیں مجلے شروع کریے نہیں آندھے نے آیا صدقے جی مہربانی کننے کو موالی مہربانی جی مہربانی ادا مطلبے موالی تے ولی چی فرق ہے یہاں موالی آتے ہیں ذکرِ ولی کرنے کے لئے موالی آتے ہیں ولی کا ذکر ہوتا ہے ادا مطلبے موالی کینوں کیا جاندے ہیں اوہ پانچ ترجمے میں کڑ کے رکھے نے جڑے بڑیاں لوگاں نے کیتے ہیں موالی آندہ نے یارانو آندہ نے دوستانو آندہ نے نوکر شاکر نو آندہ نے مددگار نو آندہ نے ہم نوانو آندہ ہم نوان نسرت فتح علی خان اور ان کے ہم نوان یعنی مگر ہوں دے نا بارانت بندے کوال دے نان اوہ موالی ہوں دے میرا حال تو ہاں کوال نہیں بے کے ہور گل کر دے نوکر شاکر نوکر شاکر آج نے تو اڈٹ دے رہے تھے تو اڈٹ کام شام کر دے نچودری ہو اوہ ولی نہیں دے رہے دے اوہ ولی نہیں موالی نے ولی نہیں موالی نے نوکر شاکر اوہ کام کر دے نے کوئی پٹھے بندہ ہے کوئی پٹھے کتر دے کوئی بننے بننے دے کوئی موٹر جلاندہ ہے یہ سارے موالی نے کیسے نصیب ہونگے اس ولی دے جنہوں موالیوں کو نہ خطرہ پہ جائے کیا بات ہے کہ میرے تو بات کے دیرے دے وارس ہے ہی لبا کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ ہون پتہ لگ گئی ترکے کے لیے مسیحت لکھنا کتنا ضروری ہے اور کئی باری ڈنگان اوپر ٹھے بانا سمجھ دے ساڑھے ہی نے میں نمی نمی گڑی لہی تھے دوترہ شیعہ بیٹے ہیں سڑھوں نہ کہا ساڑھی اور بندے آکھا تو آٹی کے نام ایسا نوی لوٹ کے لئے سوگے بندے سمجھ لیں دے ناپنی کوئی گاہ نہیں جینا بھی کسی دا نظریہ ہوندہ ہے ایدہ مطلبے سمجھ دے ساڑھے ہی کئی باری بندہ پٹھے پاندہ پاندہ آندہ ساری زندگی خدمت تسان کیتی ہے ایدہ مندے دے سارے لاہور اندے نے کوئی وکیل ہے کو پروفیسر ہے میند تسان کیتی ہے میند تسان کیتی ہے ایک تنوں مدت سان جنہیں بھی موالی میند کرے نا ولی نہیں ہوسکتا کیا بات کیا بات اس کا حق بنتا ہے کہ وہ موالی موالی رہے اگر وہ موالی بن کے زندگی گزارے قرآن کی قسم ولی جنت میں بعد میں جائے گا موالی پہلے جائے گا ہائے ہائے صدقہ جامعہ حضرت فضا نقصہ کیسی جنت سب تو پہلے کیا بی بی نے داخل ہونا ہے وہ ساکے میں ہونے حضرت فضا کیا میں ہونے انہاں کیا بی بی کی پی کر دیو تجنابی فاطمہ زہرہ فرمایا ہونا جڑی ڈاچی تے سوار ہونا ہے وہ دی مہار میرے ہاتھ ہے ایدہ مطلبے اگر نوکری چنگی کیتی ہوئے تو بڑا نواز دین تو ساپے کیا ہوئے گا یہ جنہاں ڈرائیور رکھے بیٹھا ہوں دا تے کئی پیشلی سیٹ تھے بڑے لوگ پیشلی سیٹ تھے بیٹھے ہوں اگری سیٹ خالی ہوں دی تو اڈا کی خیال ہے جتے ڈرائیور بیٹھا ہوں دا ہوتے ایسی کوئی نہیں ہوں دا ہندہ ہے ہندہ ہے ایدہ مطلبے موالی بھی ولی جیسی سہولتے لے لیتا ہے اگر وہ موالی ہو ہائے ہائے کیا باتیں ہڑ پتہ لگائی جنتا سنائم تھی جاگی رہے تیرے میرے بڑھ کے ترگے تیرے پھر سوٹا ہی لینی ہے حضرت زکریہ نے فرمایا موالیاں تو میں نے خطر ہے لفظ وارث دو جامت استعمال کیتا ہے آ کے پڑھ لو فرما دن مجھے وارثوں سے خطرہ ہے مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا کر یاری سنی و یاری سن من آل یاکوبہ وہ میرا بھی وارث بنے آل یاکوب کیا بات ہے آل یاکوب کا بھی وارث بنے یہ دعا مطلب ہے ولی وارث ہوتا ہے ولی کا ولی وارث ہوتا ہے ولی کا ولی کا وارث موالی نہیں ہوتا کیڑی مجلس بڑھا میں یہ دعا کے کیڑی مجلس بڑھا ولی کا وارث ولی ہوتا ہے موالی یہی وجہ ہے کہ دونوں نفس دونوں پہ پھٹ آتے تھے مانگون تو مولا ہو بھادا سبحان اللہ ایک ولی سبحان اللہ ایک ولی اور دوسرا موالی نہیں میں بھی مولا ہوں یہ بھی مولا ہے اللہ فرماتا ہے جو ترکہ چھوڑ کے جاؤ حضرت زکریہ کی چھاڑ کے جا رہا تھا بولو بولو جلدی بولو کی چھاڑ کے جا رہا تھا وہاں دنے جی حضرت زکریہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بیٹا مل جائے جو اپنے پاک باپ داؤں داؤں کی گدی پر بیٹھ گئے ان کے علم و حکمت کا وارث بنے چلو اینجی کرلو جے زکریہ بکریاں نیسن چھڑ گیا ترکے بیچے اونٹ نیسن چھڑ گیا ترکے بیچے پیڑیاں نیسن چھڑ گیا ترکے بیچے تے نبی نے پھر فکر کہا دی علم دی تے حکمت دی تاہرن قادری صاحب نے لکھیا ہے کہ ان کو خطرہ تھا کہ میرے جانے کے بعد میری جگہ پر آنے والے بندے دین کی نعمت کو ضائع نہ کرتے کیا بات اے دا مطلب ہے اگر نبی کا ترکہ دین بھی ہوتا ہے تو فکر تو ہوتی ہے تو ساں کوئی نہیں سننے نبی دا ترکے بیچے اے وہ بیعث ہے جنہی قدی نہیں کی سکی تھی لوگ کی یہ تھے ہی پہ لڑ دنے یا ترکہ ہوندہ ہے تو یا نہیں ہوندہ میں وہ بیعث مکاہ کے گھر پہ کرنا کہ اگر نبی دا ترکہ پیڑ جائداد نہیں ہوندی تو پھر نبی دا ترکہ دین تے ہوندہ دین تے نبی چھٹ کے جاندہ نا وہ دی فکر ہوندی ایک نہیں حضرت سکریان کا دی فکر ہوئی علم دی تے حکمت دی ایتھائی موقع بھائی رکھ قرآن تے ہاتھ جے ساڈا نبی بھی جان لگیاں فادق نہیں چھٹ گیاں علم تے حکمت چھٹ گیاں جے نبی علم چھٹ کے گئے ہیں تے دس نبی دا علم دا وارس کون ہے جے حکمت چھٹ کے گئے ہیں تے دس نبی دا حکمت دا وارس کون ہے تا نبی فرماسی آنا مدینہigious علم وارس کون ہے آنا دار و الحکمت والی ان باب وارس کون ہے جے میں علم چھٹ کے جان رہے ہیں تا می علی وارس تے جے حکمت چھٹ کے جان رہے ہیں تا می علی وارس تے جے فتق چھٹ کے جان Посدہ تے فتق تی زہرا وارز تے زہرا تا فیر علی وارس کیا بات بھائی پہن نبی فتق چھٹ جان تے زہرا وارس تے زہرا تا علی مہارس تی نبی جا علم و حکمت شرد تی پھر علی مہارس لہوی موج ہو گئی ہے شیعہ رہو تامی علی مہارس ہے سنی ہو جاتا سبا یہ دا مطلب ہے ترکے تھے متعلق کوئی وسیعت کر کے جانتے ہیں تاکہ میرے تو بعد میرا ترکہ خراب نہ ہوئے یہ نبی نے ایڈی عمر اچھے سوا دا اون لگے وڈیرہ بندہ کھو دے ہوئے سوٹی پھڑ کے جانتا ہوئے ایک بندہ دا ہاتھ پڑیا ہوئے تنال سوٹی پھڑی ہوئے اوکھا ہو کے جانتا ہوئے اللہ اکھے مانگ کی منگنے اپنے تو بعد اپنے ترکے دے ہی فاسد واسد کہ او بندہ اکھے کہ ایتھوں کی سے میرے نوکر میرے چاکر میرے موالیوں ایمانداری عطا کرو واہ کنے بندے میں وی کو بندے مر نہ بولے اے میرا نوکرے انہوں نے اینا کو اچھا متقی بنا دے ہو کہ میرے بعد میرے ترکے دے ہی فاسد کرے اے میرے رشتے دردہ بھی خیال کرے میرے یہ تنہاندہ بھی خیال کرے تو ساگار نہیں فرمایا پتر میرا ہے کوئی نہیں چلو میرے یہاں پینہانے میرے پتی جنے اے سارے سارے ٹبردہ اے خیال رکھے گا شروع تو ڈیرے ترے شروع تو ڈیرے ترے مجلس میں پڑھ جڑی کیا بات ہے جی توڑی جس دوست نے میرا انکار کیتا ہے وہ اگلی گھاری گل سمجھ کے کہہ رہے ہیں اینجنی نہیں ہوندہ پہ اس بابے تھے کئی رشتہ دار نہیں تو بابے پہلان میں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اب بندہ شروع تو ڈیرے ترے ہیں انہوں پتہ سوچ کی تھی لگ گیا ہے اے نیرے جو بھی باتی بار لیں دے لیٹ گئی ہوئے تو پرانا جو اتھے رہی گئے اور یارہ بندہ چاری سال بعد اللہ نہ کرے نبی نہ ہو جائے ساری زندگی اتھے کڈی ہوئے سے پینٹے چھے انہوں گڑیاں یاد ہوں دی یعنی نکراں یاد ہوں دی یعنی وینیاں یاد ہوں دی یعنی لگا پھردہ بندہ آنکھے پہ کبلہ میں انہوں وڈیرہ ہو گیا پتر شتر تو میرے لوڑا کوئی نہیں میں انہوں سمجھ آگئی ہے رشتہ دار میرے کافی نہیں تو چلو آج جو کچھ بھی میرے کڑا ہے جو بھی میں چھٹکے چلوں جو بھی میں چھٹکے چلوں اب بندہ بڑا پرانے ہیں خدمتگارے یارے سبحان خدمتگار بھی ہے تے پرانے ایتھے موالی ہے تے بڑا سا دیت خدمت کیتی ہے تے یار بھی انت بن گیا ہے انہی دیر ہو گئی ہے انہوں نے کو ایمانداری عطا کرو تقوی عطا کرو تاکہ میرے سارے ٹبر دا خیال رکھے اے بھی تے دعا ہو سکتی ہے اللہ پوری کر سکتا ہے کہ نہیں اللہ کلے شہین قدیر ہے کہ نہیں آج نبی پہ آندہ ہے کہ میرا سیر چٹ ہے ہڈیاں کا مزور نہیں تے مائی اور ہی کسے قابل نہیں پھر آندہ میں نو پتر دے کوئی اعتبار ہیسے ہی لگا دے انہوں کیا بات ہے بھائی اے دا مطلب ہے انہی یاری ہندے ہیں انہی تابیداری ہندے ہیں پھر نبی پتر پہ آمانگ دے پتر ہے بولو 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 پتر ہے اے دا مطلب ہے جیتے موالی ولی دا تھان لے سکتے ہندے اے نبی کوئی موالی مانگ نہیں دا چنگا مانگیا کیے پتر خیر ہوگا توڑی میں مقادر لگا ہون سمجھا ہوں دی جائے کہ نبی دے اے نیسوابہ ہو گیا سان تے سوابہ دی اکثریتوں ایک اکثریتوں مرعوب ہو گئے کسے کافر نو تکلیف نہیں ہوئی کہ انہیں ہو گئے انہیں نبی تو بات دین اے ساڑے سرطے لگ کے تے پورا نافذ کر دیں گے تکلیف ہونا نوہ دن ہوئی ہے جدہ نبی اللہ بیٹا آتا کی تو تھا کوئی نہیں سنے نبی دا بیٹا آ گیا اے سارے کافر کرنا چاہے مو کر کے لگے گلہ کرو کام خراب ہو گیا کام خراب ہو کام خراب ہو گیا جینا نبی دی اولاد دے انتے خوشنا نہ ہوئے سمجھو دا کام خراب ہو بہت شکریہ اللہ نے ولین و ولی دیتے نبین و اللہ اناد دیتی تے کافر پریشان ہو گئے اللہ نے نا تماشا بے کھڑے اللہ نے کہی دا اللہ ازرائیل نوہ گیا اور نبی دا بیٹے دی جان لیا ایک بیٹے نوہ در بٹھایا سی اوہ حضرت فاطمہ زہرہ دا بیٹا سی اوہ دا نا حسین سے ایک نوہ در بٹھایا سی اوہ نبی دا سگا بیٹا سی اوہ دا نا ابراہیم ابراہیم ماریا کبتیا دے بتنی آتا ہر چو اوہ ادھر بیٹے سا ازرائیل آکے آکھیا اللہ پہا فرماندہ جے دوے پتر جے دوے پتر چنگے لگ دے جے پیارے لگ دے ایک کہڑا جے سگا بیٹا ایک بیٹی دا بیٹا فرمائے ایک نوہ دجھے تو قربان کرو آج کی دی جان کھڑا فرمائے حسین رین دے انو لے جے بہت شکریہ جدن نبی دا بیٹا فاؤ تو یا نو پورے عرب چلوڑا پہ گیا ہووہ لبتر ہووہ لبتر ہووہ لبتر ہووہ لبتر اے بے اولادے اے بے اولادے اللہ نے چڑیا گسا اللہ نے کیا کیا اے محمد کو بے اولاد کہنے والو انہ شانیا کا ہووہ لبتر اس کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا کیوں انہ دوائی نکن کاؤ سر فسلن ربی کبان ہر انہ شانیا کا ہووہ لبتر پیر کرمری شاہ بیرہ شریف والے زیاؤل قرآن چلکھ دینے انہ شانیا کا ہووہ لبتر کا مطلب یہ ہے کہ کافروں تم میوس ہی رہو گے ہم نے فاطمہ ادا کر دی اور فاطمہ کے بیٹے ہی نبی کے بیٹے فاطمہ کے بیٹے ہی نبی کے بیٹے ہیں یہ دا مطلب ہے نبی کا ترکہ کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں فاطمہ کے بیٹوں کے ہاتھ تو آپ سار اٹھاؤ اچھا ترکہ میں جبرا پڑھیا میں نے وہ جب بیٹاری منٹ ہو گیا ترکہ پڑھ دیں اگر میں ایک جناب دے سامنے حدیث پڑھاتے تو انہوں کوئی نہ کوئی ضرور یاد ہوگی میرے کوئل اہل حدیثان دی کتاب پہنچی ہے اوڈا نائے سیرت انسائی گروپیڈیا اوڈے چو فرمان دے لیں مقام غدیر پہ نبی نے کھڑے ہو کے کہا انہیں انہیں ترکتو فیکم سکلائنی میں ترکے میں دو شے چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تم میں ترکا کیا بات ہے توڑی تم میں ترکا کیا انہیں ترکتو میں ترکا چھوڑے جا رہا ہوں فیکم تم میں سکلائن دو اہم اور وزنی چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں پیغمبر دا انتظام بیکھو پیغمبر دا انتظام حضرت زکریہ نے بیٹا مانگا تھا ترکے کی حفاظت کے لیے چاہے ترکا علم ہو یا حکمت پیغمبر نے دو چیزوں کو چھوڑتے ہوئے امت سے یہ نہیں کہا کہ میرے ترکے کی حفاظت کرنا کمال کی تینیں فرما دل انتی ترکتو فیکم سکلائن میں تم میں دو اہم چیزیں سوڑ کے جا رہا ہوں اہدہما اکبر من الاخری یہ جو دو ہیں نا جب غور کروگے تو یہ ایک دوسری سے بڑی ہوں گی راضی ہیں جی راضی ہیں ایک دوسرے سے ایک کو دیکھوگے تو وہ بڑی نظر آئے گی دوسرے کو دیکھوگے اہدہما مطلب کی یعنی ایسی برابر ہوں گی کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بڑی نظر آئے گی اور میں اس لیے نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ تمہارے حوالے کر کے جا نا نا یہ دو چیزیں میں تمہارے حوالے کر کے نہیں جا رہا تمہیں ان دو کے حوالے کر کے صدقہ بھائی کیا بھائی کیا بھائی بھائی کیا بھائی تھی جناب کے سور میں دونوں چیزیں کون کون سی چیز ہے انہیں چیز سنوں گے سمجھا جائے گی ساری مجلس دی فرمانتے ہیں اہدہما اکبر من الاخری کتاب اللہ ہے بھائی اترہ تھی اہل بیتی ایک اللہ کی کتاب ہے ایک میری اہل بیت یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں اس کی ضرورت نہیں کہ تمہیں نہیں کی حفاظت کرو نہیں پیغمبر اعظم فرمانتے ہیں انظرو قیفہ تقفلونی فی ہیما ترجمہ جراکتی ہے اوپن دیا کتاب اہل حدیث میں اول کرنا اوہ فرمانتے ہیں میں چھوڑ کے سلیہ جا رہا ہوں کہ ذرا تمہیں دیکھوں کہ میرے بعد ان دونوں سے کیا سلو کرتے ہیں میں اعلان کر کے جا رہا ہوں ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے ان تمسکتوں لن تزلو بادی تو میرے بعد تم کبھی صدقے 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 گمران ہو ہوگے یہ دونوں تمہیں گمرہ ہی سے بچا لیں گے گمرہ ہی سے بچا لیں گی رہ گئے ہی بات ان کی حفاظت کی نا نا تم صرف ان سے منسلے کریں یہ اس کے محافظ ہوں گے یہ اس کے محافظ قرآن اہلِ بیعت کی محافظت کرے گا اہلِ بیعت قرآن کی محافظت کریں گے کربلا کیوں بنی کربلا اس لیے بنی نبی نے کہا ساتھ دونوں کے ساتھ رہنا لوگ ایک کو لے گئے ایک کو چھوڑ گئے یزیدیوں کے پاس قرآن تھا حسین نہیں تھا تو آڈی کیا بات ہے بھائی تسا مولپ آ دیتا ہے اس رہ تسا اشتقبال محرم کیتا ہے ان کے پاس قرآن رہ گیا تھا حسین نہیں تھا نبی کنے چھڑ کے گیا تھا دو ایک کلہ کلہ کر کے نقصان دینا چاہتا سی اے یزید اے سوچے قرآن ساڑھے کروڑے اے دے بچے جو لکھے ہیں او دے اُلٹ کم کر او جنہیں قرآن ساڑھے ہیں او بھی یزید ہیں لیکن او دے نظریے بچے تے یزید دے نظریے جے فرق ہے انہوں ہی قرآن دی تکلیب سی چلو کی سنو دے اوپر انہوں ہی قرآن دی تکلیب سی تے آج رہا سریدن مالا اون کہڑے مولک چھ انہوں ہی قرآن دی تکلیب تکلیب مردیاں دی نہیں ہندی یہ دا مطلب ہے یزید سے لے کے ایس یزید تک اس وقت بھی یہ زندہ تھا آج بھی یہ زندہ انہوں تکلیب ہوئی ہے تے ساگ کی لازتی پہ یہ ساڑھی جائے او آج دے مخبارچ میں پڑے ہیں ایک لڑکی یہ پتہ نہیں کتھوں دیجی کولمبیہ دی میرا خیال ایک ملک ہے او بچی قرآن پڑے ہیں جدو انہوں ساڑھے ہیں او سا کہا جنہوں ساڑھے سو پڑھا سی آئے کی وہ مسلمان ہوگئی چلو تو انہوں کوئی شاہ نہیں چڑھے ہیں میں پہنا بچی اور قرآن پڑھے ہیں پھر کیوں وہ ساڑھے آئے دے بچ کی جنہوں ستیان نہ پڑھے ہیں تو مسلمان ہوگئی کل دی او سا کہا یہ جلانے کی کتاب نہیں ماننے کی کتاب مامے کوئی اہلِ پیت تے کرنوں اگلہ ہے یا قرآن تے کرنوں قرآن جیسی کتاب نوں اے بعد جو سوچ دینے یہ جلانے والے نہیں تھے یہ تو ماننے کے قابل انہیں یزید ساڑھے ہیں نہیں یزید لمبی سوچ سوچ گیا کہ اے دے حلال ہوں حرام کر دیو حرام ہوں حلال کر دیو تاکہ کتاب مؤثر نہ رہے کتاب انہوں اے سی پہ جڑے دے نال سن او مدینہ نے میں کام شامج کرنا ہے کمال اے عوضے بھی وارث نے مدینہ سے اٹھ کے کہا اے قرآن کو اکیلا سمجھ کر تبدیل لی کرنے والوں تیرے پاس حافظ قرآن ہیں ہم حافظ قرآن انہیں حضرت امام حسین نو قتل کر دیتا قتل ہوئے شبیر نے قٹے سرناڑ شامج قرآن تاں آ پڑیا سی تاکہ پتہ چل جائے موالی آرہیں ولیوں سید علی خامنائی صاحب نے بڑی کمال دی گا لی انہوں نے کہا جیڑی گا لی امام حسین تے واجب سی کسے اور معصوم تے واجب ہی نہیں تیارنا سننا جے کیوں انہوں فرمان دے جیڑا محول امام حسین تے سامنے آیا کسے اور دے سامنے نہیں آیا نوجوان فلسفہ اے سال دا میں تپڑھنگا مہرم انشاءاللہ اے فلسفہ ذہن چھ رکھنا کہ امام حسین تے سامنے جیڑا میدان سی امام حسین تے سامنے ہوندہ وہ بھی انجی کر دے حضرت علی تے سامنے ہوندہ وہ بھی انجی کر دے زین اللہ بدین تے سامنے ہوندہ وہ بھی انجی کر دے ہویا کی بڑا ایک کی جملہ ہے کتاب ایڈی ہے اے کتاب اس ساری میں تو اندیان تے کنیں پڑھنی ہیں ایک کوئی جملہ ہے ایک چپٹر میں پڑھ دیں نہ ایک جملے چا وہ فرمادے نے یزید سے پہلے اور یزید کے بعد ہر معصوم کے سامنے امتیں دین سے انحراف کرتی تھیں امت کا سربراہ انحراف نہیں کرتا جناتہ کا پہنچی ہونا تا کی کافی امتیں دین سے انحراف کرتی تھیں لیکن جو مسلمانوں کا سربراہ ہوتا تھا وہ جیسا بھی تھا وہ دین سے انحراف انحراف نہیں کرتا تھا یہ بہلا یزید تھا یہ عوام سے پہلے دین سے انحراف کر گیا اس کا نقصان بہت زیادہ اس لیے تھا واہ مثال دیں تو صدقے فرما دیں ان کی جگہ پر بیٹھ کر کوئی بندہ اوپر سے اپنے اوپر سے پلیتی نیچے بھیجے تو وہ نیچے بندوں پر پھیل جاتی ہے کیونکہ وہ اوپر ہے جو ہے ہی نیچے وہ اوپر اپنے گندگی انڈے لے بھی تو اس کا پھیلاؤ اتنا نہیں ہوتا تو اڈی کیا بات جتنا اوپر بیٹھے گا ہوتا ہے وہ فرما دیں چونکہ شربرا ہوتا ہے اوپر جب وہ گندگی پھیلاتا ہے عوام میں پھیل جاتی لہذا یزید کی یزیدیت عوام میں پھیل جاتی اگر یہ بیٹھ کر شراب کو بھی حلال کہہ دیتا زنا کو بھی حلال قرار دیتا یہ اسلام کے خلاف بیل پاس کر لیتا چلو محنت رضایا کرو میری اسلام کے خلاف بیل پاس کر لیتا یہ خود برا صرف نہیں تھا یہ برائی کے حق میں بیل پاس کروانا چاہتا تھا حافظ جمع کر کے مولوی جمع کر کے اپنے گورنر جمع کر کے جس نے وہ بھیل پاس نہیں ہونے دیا اس کا حسین ابن عاری ہے حضرت حرد لشکر للملاقات ہوئیں ہمان حسین علیہ السلام دا کے فرمان پڑھنا تو توڑے کو اجازت لینا کیوں اور کوئی نہ نکلا صرف حسین کیوں نکلے میں تو بڑی اہم مجلس میں پڑھنا توڑے سامنے ایسا آج دے محول دے مطابق پر سو چاند نظر اولا ہے باقی سارے گھروں میں بیٹھے رہے ہیں شبیر ہی کیوں نکلے آجی میں زیادہ تینگو یا ایہا ناسو حضرت حرد لشکر رو میرے مولا امام حسین نے خطاب فرمایا پڑھ دے آجی مہربانی یا ایہا ناسو حرد لشکر رو پانیشانی پلایا تو مولا فرمایا لوگو انا رسول اللہ ہی کالا اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کیا بات ہوگی جو فرمانے رسول نبی دا بیٹا سنا رہا ہوئے رسول اللہ نے فرمایا من را اگر کوئی دیکھے اگر کوئی دیکھے نیند آئیجے سلوات پڑھو میں نہ اگر کوئی دیکھے تو اکھا بن کر اگر کوئی امام دا فرمایا پڑھنا اگر کوئی دیکھے کیا سلطانا جائرا مستحلن کوئی ایسا بادشاہ ہو کوئی ایسا فرما نواہ ہو حاکم ہو جو جابر بھی ہو ظالم بھی ہو اور مستحلن لحروم اللہ اور اللہ کے حلال کو حرام کر دے حرام کو حلال کر دے اور کوئی دیکھ رہا ہو فرما ناکسن لِعَهْدِ اللَّهِ اور وہ اللہ کے قانون کو توڑنے والا بھی ہو وَمُخَالِفًا لِسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ اور وہ سنتِ رسول کا ہاں مخالف بھی ہو یا مَلُو فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اور بندوں میں حکومت کرتا ہو گناہگار بھی ہو اور سرکش بھی ہو اچھا سُمَّا پھر لَمْ يُغَيِّرِ بِالْقَوْلِ وَلَا فَيْلٍ قَانَ حَقًّا عَلَالْبَاهِ اَنْ يُدْحِلَهُ مَدْحَلَهُ جو کوئی اس کو ہاتھ اور زبان سے نہ رکھے وہ وہیں داخل کیا جائے گا وہاں وہ داخل ہو رہا حاکم ظالم بھی ہو جابر بھی ہو حکومت بھی گناہگار ہو کے کرتا ہو اور اللہ کے قانون میں تبدیلی بھی کر رہا ہو جو کوئی خاموش رہے نہ زبان سے بولے نہ عمل سے کچھ کرے وہ اس کے ساتھ ہی مہربانیم داخل کر دیا جائے گا آخری جملے ولی پہ پڑنا امام حسین اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ان حالات میں وہ قیام کرے قیام اٹھے نماز کا قیام نہیں اس کی حکومت کے خلاف قیام کرے ہر مسلمان کا فرض ہے وَا نَوَسَيْ رَسُولُ فرما دیں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف قیام کرے یہ وہ ذمہ داری ہے ذمہ داری ہے ذمہ داری ہے جو نبی نے مسلمانوں پہ لگائی ہے اس کے بعد امام حسین اللہ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي اَحَقُّ بِحَاظَا ہاں صدقے ہو گئی ہے مجلس وہ وارس کو آواز دیتا ہے وہ سمجھتا ہے میری ذمہ داری نہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے جدو اسلام تھی سر سبز پیڑی بچے یزید جیسا ویش ہی بڑھ گئے مدینے آلے بھی حسین نواندے سار مگے آلے بھی شپیر نواندے سار بسرے تے کوب آلے بھی حسین نواندے سار اتھائی رجبنو شپیر میں اٹھ گیا کھیا لگا رہے میں آ رہا ہوں موالی اور ہے ولی ترقہ رسول کو بچانے والے کل بھی آلے محمد تھے آج بھی آلے محمد ہے اے وہ ترقہ جے جے پیڑی نہیں مندے پیڑی نبی نیساں چھڑ گیا تے مسلمانوں اے وہ ترقہ جنو فیر او نہیں بچایا جنہوں پیڑی بھی نہیں جے دیتی مبالے والے دن شبیر آئی تے سار اگو ویندے سار تے توحید دے دشمن کھلو تے سار پیچھو ویندے سنٹے مہا پہلی وری بکھروں باہر آئی سی زہرہ دے چانے نے مانو پہلی وری مبالے آڑے دن مدینہ تو باہر آئی دیا ویخ کی میرا خیال تے کر لیا ہوئے گا نانا مگ گئی گھل یہ تون دین واسطے تھی باہر لے کے آ سکتے میں نے جدن نگڑے آتی لے کے نگڑاں گا پاہ میں ساڑھے تین سال تھی میرے عزیزو ایسوڑ زہرہ دلال قریب پہنچ رہا ہے کربلہ دے کنے دن رہ گئے ہیں تین کو دن باقی نے زہرہ دلال دو محرم نے کربلہ دی زمین تے پہنچ رہا ہے مدینہ و مکہ آئے نے تے مکہ و پھر کربلہ گئے نے مکہ حاجدیں دینا چیس واسطے آئے ساں کہ مراش ہوتھے ہی بہتا سی پیغمبر بھی اعلانیں بلائے تو ہوتھے ہی کیتا سی جتے حاجدیں بندے کٹھے ہوئے ساں پیغمبر دا پتر بھی اتھے پہی لان پڑیا اے دو وڈا اجتماع اس دور جی قدی ہندہ ہی نہیں سی نہ کسے ملے تے نہ کسے اور معاملے بیچے صرف حاجدیں لوگ کٹھے ہندہ اصلا مسلمان زیادہ نانے نے بھی اتھے اعلان کیتا سی تے او سے حاجد دوران کھلو کے تیاں پیاں پوچھ دیا سن بابا آسان نہیں حاج پڑھنا فرمایا میں پوری دنیا نو پیغام دےنا اے دین اچھ بگاڑ پیدا ہو چلا جے اے حلال نو حرام کرن لگا جے حرام نو حلال کرن لگا جے جے کو میرا ساتھ دیندہ تے دے بے ورنہ میں تے اصغر نو لے کے بھی ٹرپیاں پینا تے تیاں لے کے ٹریاں جدن میلا تے ارس ہوئے پیران دا او دن پیر چھڑ کے ٹر جانا میں نا جدن میلا پیران تے دے رہے تے ہوئے او دن تیاں لے کے پیر نکل دا ہوئے تے میرا خیال ہے مگرم میلا تے کوئی نہیں ہوں دا کوئی نہیں ہوں دا جے پی رکھے کہ کھنی بچتا جے میں نہ جانتے مرید ٹول شور چھڑ کے کوالی شوالی چھڑ کے ایک واری پیر نو آگھڑ مگ گئی ہے گھر جدن تسی چلنے ہو نا میلا چلنے نہیں ہوئے گا اسی بھی ہوتھ رہی جانگے تے جدن وہ جا رہے ہیں اگلے بندے نو پتا لگے کہ میلا نہیں ہویا تے سارا جان پیر دے ناڑ آ رہے ہیں او دے پیرہ تھے لے نکلے گی کے بولو 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 وہ نکلے گی تے جے انہوں پتا لگے کہ کل نہیں اپنا دربار چھڑ کے آگے ہیں تے ناڑ بندہ ہی کوئی نہیں جڑیاتی ہیں ناڑ نے تے پیرہ ناڑ نے پتر ناڑ نے او دے سید تکی اثر ہوئے گا جنہیں بھلے شبیر کعبے دے سم نکلو کے آگے ہیں کعبہ میں تے نوے جی چھاڑ کے قدی نہ جاندہ میرا دادا بھی تیرا متولی میرا نانا بھی تیرا وارس میرا پیو بھی تیرا وارس کسی بھی تیرے وارس تے نوے چھاڑ کے جا رہے ہیں صرف ایک واسطے ایتھے بندے جتھے مچھر نہیں مارنا ٹھیک جتھے مکھی مارنا ناجائزے جتھے بوٹا توڑنا ناجائزے حرام ریالتے ایتھے بندے خنجر لے کے میرے قتل واسطے بچ تواف پہ کر دینے قتل ہوں تو میں نہیں ڈردہ ایتھے میرے خون دیاں چھٹان کعبے دے گلاف دے پہ گئی ہیں کارنو لوگ کہاں جتے ہونے ہی بند کر دینے لوگ کہاں گھڑے ہوتے جائے امن سی جتھے رسول تھا پتل محفوظ نہیں ہوتے آسان کی لین جانے جملہ سنو شاید کسے دانس ہو آجائے شبیر برماندے نے تیریاں راؤن کا انجی رین گیاں میں اجڑنا دے ہو جائے پھر ویکھ لاؤ آجو دیاں راؤن کا برقرار نے شبیر دی بجاتا تیاں پوچھ دیاں رہیاں نے بابا آسا کدھر جانے فرمایا آجاؤ ساڑی منزل صرف راہ حق کے اسی امت دی صلاح واسطہ نکلے جتھے ہو گئی نتیجہ نتیجہ میرے رب کروڑے شبیر تیاں لے کے نکلے نے پینا لے کے نکلے نے انہوں نے میں سوچنا پہا کہ ایک گھنٹے تو ایک کمنٹ اٹھتے ہو گیا لمبی روایت نہ پڑھا میرا خیال ہے کہ ایک جملہ پڑھ کے تیرہ آنسو آگیا ہے دناڑے کو اور آنسو شامل کرنا پرسوں چاند ناظر آجانے کال نہ آیا تو پرسوں ضرور آجائے گا تے پھر یکم مورم نو میں جتھے مورم پڑھا ہوں تے تیاری پڑھنا کہ زہرہ دلال کرو نکلے آگے دو مورم نو میں تقریبا پڑھنا ورودِ کربلا کہ کربلا چھ اترے کے میں تین مورم میں لکھنا پڑھنا کہ حبیب نو خات کے میں لکھے چار نو میں پڑھنا بنی اصدیا لوگا آگے کڑی گفتگو کیتے ہنہیں وہ ساریاں نہیں پڑھ دا عمر اونچ پڑھا پھر تسی آکھن لگ پین دے ہو مومن آج آونا محمد دے تابوت نے آج علیہ سگر دا چولے آج علیہ اکبر علیہ السلام دا تابوت ہے آج عردت مسلم دا تابوت ہے آج عباس علیہ السلام دے علام دی شبیہ آج امام صلی اللہ علیہ السلام دے کڑے دی شبیہ او پھر اسی رجعہ نے محرم ہے چا آرے دو دن باقی نے انہاوے چوس بیبی نو پرسا دیئے جڑی پتر لب دی کوئی اندر نہ ہو رائی ہے اب آدھر وہ کوئی اندر مسل تڑھ گئے مات بیبی پاکے ناکھن پولی گئے مہت سب دو پیدا لٹی گئے اس بیبی دے چھے پتر دو تیاں ایک سردہ تاج پھر چادر اینا کچھ بیبی نے رہ اسلام اچھ قربان کیتا ہے ایک شادت دے دو جملے پڑنا بیٹیاں دے نہیں چھے بیٹے نہیں ویسے دے جدا ایک بھی ڈب گیا ہے نا اس بیڑی ویچ انہاں دے کاروی عید کوئی نہیں ہوئی اب آدھر وہ کہ ماما ہے یہاں دیا رہی ہے انہیں لاش بھی نہیں لب دی ایو بیبی ہے جنہوں لاشاں بھی نہیں لبی دو اے دیاں بیٹیاں نہیں ہوئی شہید ہوئی ایک تو انہوں یاد کرانا دجھے دی مسائب پڑنا ایک ہو میرے مولا دی بیٹی ہو دانا حمیدہ خاتوں نے ایک بیبی دانا آتھکا بنت مسلم حمیدہ بنت مسلم آتھکا بنت مسلم حضرت حمیدہ دی شادت کرو ہوئی کوفے دے وچ داخل ہن دیا ایک بیبی نے بڑا انتظار سی کہ بابا جان کوفے گئے نے تو یقین ہے جدو ہنسی کوفے جانگے اور کوئی بھی نہ ملے ہاں تو بابا نا ملکاتے ہو جائے گی نا چھوٹی بچی تھی جنہیں بڑے کوفے بچ داخل ہوئے نے کوفے دے مین گیٹ دے حضرت مسلم دا سارے ٹنگے آوے کے اے بیبی دی روح اے آتھکے پرواز گھر گئی تینوں وہ گھری لوٹ پہ گئی پیڑی بیبی دی شادت دے دو جملے پڑا بیبی آتھکا بنت ہے مسلم ایک میں شہید ہوئے نے نہ دعا کر لگا جی میں کنٹہ ہی پڑ گیا اے جنہیں ساریاں پہنا بیٹھی ہیں اللہ انہوں کوئی غم نہ دے انہوں نے کارکہ دی غم آجانا اللہ نہ کر بیٹھی ہوئے نا غم زدہ پر آدھی پہن یا پتر دی ماں اسی بار بے کے فاتحہ پڑھنے اندر اسی آپنیاں پہنان کالنے جا تینہ انہوں اندر کال اُدھے جا کے جڑی گھر لانا لگے گھر وہ ساری زندگی گلہ کر دیاں دی آئی ہے ایسی بیبیاں گھر لگ کے اپنے دلان دے کام آظہار کر دی تُسی کہتی سنو نا مزاک نہ کرنا سنو گے نا اے پرانے دکھ ہوئی نا اے جا کے نا اپنے اپنے پرانے دکھ کھایا ہوں دا نا تجرے کہہ رہے فاتحہ نہیں ہوئے کوئی قتل ہو جا اللہ نہ کرے او پہنے دے گھر جبا ہم پاکے ہوں دی یعنی توہن لٹی گئی ہیں میں نو بارہ سال ہوگا میری آئی دہ دے نا رہی کوئی یعنی اپنے گھمہ دا زہار آباد رہ گئی جیڑی گھر نہ لگے اتراز کر دیاں گھر نہیں کدھی مزاک نہ کرنا ایک قبلہ بچے ہو یقین کرنا ایک یتیم نو مزاک نہ کرنا زندگی ایک جو بیبیاں گھر لگی ہیں انہا نو مزاک نہ کرنا میں ایک مزاک کرنا وکھیا سی بندہ میں تارز کرنا انہا سی گھر لگے مزاک نہ کرنا دس مورم دی شام نو امام حسین دا سر وکھیا تہینے نو کے سنان تھے اپنے سر دی چادر بھی کوئی نہیں سی اے میرے مولا دی بڑی تہی ہے لاشاں وکھیاں نے ویرہ دیا پھوپی رکھ سامنے کھلو کے فرمایا امام میں تیرے گھر لگ جا حضرت زینب محران ہو گیا پڑھ کے بی بی زینب نے دوے اتپتی جیدے بھڑ کے فرمایا مینو ایتھے اتھنا نائی مینو بڑا مارے آرے میرے گڑ کوئی نہ لگے آجے مینو ایتھے مار دے رہا رہے سجاد بچانتی رہی آباد او بی بی جیڑی شامنے گریبان اتپتی جیڑی ہاتھا نہیں سی نہ لان دین دی جیڑی پیرا پی زیندی سے نم بی بی اندازہ لاؤ سارا دن لاشاں کٹھیاں کروائی ہیں شامنو اگ لگ گئے یہ ڈیگر وڑے سار جنیزہ بچ گئے پوری رات پھیر کھلو گئے یتیمہ دے وچ پیرا پہ دین دنے وہ چپ کی تیاں لوگ آئیں چاں قدی میں روایت پڑھتا تھا پھر قبر آ گیا میں تشیب رکھو میں کیا یتیم چپ کر کے بیٹھے سن مینو کہلے سننا دوست گین لگا کوئی گل کرنا نہیں کرو جتھے سارا دن اینے قتل ہوئے ہوئے راتنو اگلہ گئی ہوئے پھر ایک دلیل آئی میرے کل کسے عالم دیں پھر میں پڑھنا شروع کر دیتا وہ بھی من گیا دوستی میرا میں کہا داراصل بات یہ ہے کہ روتا وہ ہے جس کو کسی کے آنے کی امید ایک محقق نے کلم توڑ دیتا ہے وہ اندہ ابباس کے بعد بچوں نے رونے چھوڑ دیا صرف بچے وین دے سن سسکیاں لین دے سن حضرت بیانب نے پوری رات پیرا دیتا ہے اس پیرے بچ پہن دی آواز آئی حضرت رکیہ بن تیری دی مصیبت پڑھ لگا بی بی دی آواز آئی ہائے میں اجڑ گئی جی جتو بی بی اکھا نہ میں اجڑی ہیں بی بی تلوار چھڑ کے جیڑی آئی تھے ہاتھ پتی جیلو نہیں سی نہ لہن دین دی اور سامنے پہنڈ دے بہ کے بی بی زینبہ گیا میرے گاڑے چپا ماں پا آئی تھے کسے نہیں ہونا کسے ساڑے کو لاؤنا ہی میرے گاڑ چپا ماں پا کے میں نوگا مداصر ہائے کی تھی یا میں تیری ہائے جار نہیں سکی تو میرے پہ ہو دی تھی میں تیرا دردنا منامت کاؤن میں نوچھتی دس اے سکاردہ وارس یاد آئی جڑے دو پترکوف ہے دریا اوہ یاد فرمایا نہیں روئی ہیں جڑے شامِ غریبہ کوڑیاں دیا سومہ تھا لیا گیا نے اوہ یاد ہے فرمایا نہیں فرمایا جڑے شامِ غریبہ ٹور گیا نے دوڑ گیا نے لبے نہیں وہ یاد آئے نہیں دو نہیں دستی کیوں نہیں فرمایا تو زیگر نے دکھی ہو میں تو نوشام تو بعد جہان بوجھ کے اپنے دکھ نہیں دسیا میں نو پتر پر لگانے میں نو تیر نہیں لبے آتگاہ بنتے مسلم شام تو بعد آباد رہو بھئی میرے کوڑ کوئی نہیں زہرہ دیا تھی یا فیضہ نونار لائے کے حضرت آتگاہ انہوں لبن دنیا نے پندرہ قدم تھوڑی تھوڑی چالنی زیادہ اندھیرہ حضرت فضہ نے رہے تھے چھاتھ ماریا آتگاہ مل گئی چھٹویاں جی حضرت فضہ نے ایک کو گھر کی تھی ہے فرماندہ نے علی دیا تھی اچھی نہ رویا جی آتگاہ ساؤں گئی ہائے کدھی آئیے میرے تو استقبال محرم کرو ہانسوہ نہ لیا ہائے نہ حضرت فضہ آکھا جی نا بچہ اس قدر محاول برج ساؤں جائے انہوں تھوڑا جی ساؤں رہنا چاہیے تیجھے جی ستی یہ تھے اچھی نہ رویا جی بی بیاں دوارے آکھا جی بے گئی ہیں نا جی میں جنازے دو دوارے بی بیاں بھئی دیا حضرت رکیہ نے موں تو ریت ہٹائی نا تیوے کے فرماندے نے اممہ ستی تو نہیں مار گئی ہے میری بیٹ فرماندے نے بی بی میں نوں ماف کرنا میں نوں لگا سی جنہیں ستے ہیں بی بی فرمایا اممہ تو سچی ہے تمہین سچیاں کلے فرمایا تو میری تیدیاں باند دکھاوے کیاں نے کوڑیاں دیاں سوماں دے نشان میں میری اینجڈ اور گئی جو میں کہا سم دنیا تو گیا بات رہو حتہ دے تید علاج اٹھائی مدینہ علمو کر کے فرماندے ترکہ بچ گیا جی ساڑھے پتر وی قربان ساڑھے تنیا وی قربان ربنا آتینا فتنی حسنا تمہا فی اللہ آخرات حسنا میرے خالق مربانی فرما آنوالا محرم پارچنار دیا لوگانو آزادی مصیب فرما آزادارا دی فازت فرما زواری دی کوئی چند زواری کرنا تو توفیق اطا فرما عزت بطول دا ست کوئی بے گھر نو گھر دے دے بے اولاد نو اولاد دے دے بے روزگار نو روزگار دے دے پاکستان دی معیشت اس قدر بہتر کر پہ ساڑھے سونے تے چنگ پتر سمندرہ دی نظر نہ ہو جاؤں انہوں ایتھائی کو روزگار مل جائے تے کیوں پہنا کڑوں پراجدہ ہونا تے انہوں اری اکبر دے جوانی دا وستہی رحم کار تجینہ دے ترگین انہوں صبر جمیل اطا فرما انہوں مجلسے چاؤں دی توفیق اطا فرما تاکہ انہوں دا غم پول جائے ایتھائی آنگیاں دے غم پول لے گا سڑیا پہنا میں آخری دعا کر رہے ہوں میرے خالق تمام ازادارہ دی میری یہاں پہنا کیاں دی دلی دعا زہرہ دے پتر دے کروں بی بی زینب انہوں نال لے کے نکلن دا وستہ ساریاں دعا ماں قبول اور منظور فرما میرے خالقاں ترائیل تجامہ کرنا ہونا ایک منٹیج دعا مک جائے گی اولے لین لگاں کیونکہ میرے دعا ماں اینا واسطے آنا بڑیاں قبول ہونیاں ترابے واسطے دینا ہونا انہوں اس رہ دورانا جو میں سورہ فاتحہ نہیں ہر ویلے پڑی دی ہر فاتحہ تھی ایمیں انہوں میں پڑنا مافی دے دے جس وجہ تو ساریاں دعا ماں قبول نہیں نا کر دا وہ وجہ چھٹ دے مافی دے دے ماف کرنا نا تو ویسی تے گناہ گا رہا تینو علیہ سگر دے سادہ واسطہ تینو سے آخری سادہ واسطہ ہی اینا پہ ہو گیا تھا تنکلے ہیں تینو بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ آج ایک واسطہ دے لگاں چوتھا وکھرا ہے اگلے دینا ہو پہ نہ دینا تینو بی بی زینب دے شام دے وازار بے بے گٹورن دا واسطہ تینو بی بی زینب دے لگاں دعا ماں زینچے رکھیا جے امید میں کرنا کہ رد نہیں ہے امید کرنا واسطہ آج خالقہ تینو اس لمحے دا واسطہ ایک لمحے دا اے آن پھر وہ لمحہ غیب ہو گئے پھر وہ تینو نصیب نہیں ہوئے امام حسین دے آخری ریڑے بی بی سکینہ دے آخری واری ویکھن دا واسطہ ساڑے گناہ معافہ ساڑیاں دعاں قبول آمین و آخر دعوانا ان الحمدلہ